السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہوں امید یہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرت سے ہوں گے میں بھی خیرت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کنم ہے اور شکر ہے اور آپ دوستو کی دعا ہے صبح تقریباً ساڑھے نو بجے ہیں اور دوپ نکلی ہیں لیکن موسم توڑی سی کلاوڈی ہے اور توڑا سا دند بھی ہیں لیکن ابھی سردی ختم ہونے والی ہے تو اس طرح کوئی مشکل نہیں ہے سردی مردیہ بھی نہیں ہے تو آئے ہیں اپنے دوستو کو کولتے ہیں اور ہماری جو کبوتری ہیں وہ پہلے سے باہر ہیں یہ دیکھیں گے یہ کبوتری پہلے سے باہر ہیں اور اگر یہ صبح نکلی ہیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر یہ رات سے باہر ہیں تو پھر تو بچت ہو گئی یہ ساناؤں کہ اس کو کسی بلی ملی نے اٹھا لیا ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہماری لی تو الحمدللہ یہ باہر ہے اور لگتا ایسا ہے کہ یہ کل رات سے باہر ہیں کیونکہ اس کو سردی بھی لگ رہی ہیں اس کو ذرا باہر چوٹیں کہ یہ باہر آجائیں اور ان کو روٹی ڈالتے ہیں اور باجرہ ماجرہ تو اس کو ذرا خائد سے کرتے ہیں تو فرنس کولتے ہیں اپنے دوستوں کو اور بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آجو 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 شبس 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 بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رم دم سوسی ہو گئی تو یہ گوپی ہے اس کو ذرا اندر لے جاتے ہیں اور اندر ان کو من کرتے ہیں آج شبس وہ بھی باہر سے ان کو گوبی ڈالتے ہیں یہاں خور میں ہٹو شبس رولی ان کو ڈالتے ہیں گوبی نیچے جاؤنا جیٹو فرنس کو گوبی ڈال دیں اپنے آجو اور زمزم کو گوبی ڈال دیں اور روٹی ڈالتے ہیں اپنے ابھی مرگیوں کو اس والے شاپر میں روٹی لائے ہوئے ہیں تو جیٹو فرنس تو روٹی ڈال دیں اپنے مرگیوں کو اور ماشاءاللہ سارے مرگیاں آگئی ہیں اور جو ہماری کبوتری ہیں یہ دیکھے گی وہ بھی کاری ہیں ان کے ساتھ روٹی اور توڑی سی روٹی بچا لی ہیں یہ پڑی ہیں یہاں پر یہ ڈالتے ہیں اپنے ببر شیر کو اور اپنے بجیس کو بھی اور اندر جو ہمارے بٹیر ہیں جو اگڑو بگڑو ہیں ان کو بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ بھی روٹی کا ہے اور ماشاءاللہ یہ انڈا آج بھی ایک بسرہ انڈا ابھی تک نہیں دیا ہے انشاءاللہ جلد پس جلد یہ بسرہ انڈا بھی دیں یہ ہمارے بجیس اور یہ بھی انڈا بھی دیں اور وہاں اس مچھے میں بھی ایک بجی دیکھیں ہیں اور سامنے والے مچھے میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ انڈوں کا سیزن ہے بچوں کا تو انشاءاللہ یہ سارے بچے مچھے میں بھی ہیں انشاءاللہ اور ہمارا ببارشید یہ بھی ببارشید اس کو بھی اٹھاتے ہیں یہ ٹوڑی کی روٹی اور دارتے ہیں اپنے مرگوں کو سوڑ ساورٹ اور اب باری ہے کہ ہم اپنے بجیس کو بھی روٹی ڈال دیں یہاں سے ڈالتے ہیں میں نے روٹی ڈال دی ہیں اپنے بجس کو اور ہمارا ببر شیر وہ بھی کارا ہے اور بجس بھی کار رہی ہیں ساتھ میں تو ایک دن بعد ہم اپنے بجس کو بھی روٹی ڈال کے ہیں زیادہ نہیں دیتے ہیں حسانہوں کی ان کی طبیعت خراب ہو جائے ٹیٹ میٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے اور ہمارا بگڑو یہاں پر ہے یہ دیکھیں جی بگڑو کو بگڑو یہاں پر باجرہ کارا ہے اور اگڑو یہ ہے یہ ہمارا اگڑو ہے جی تو فرنس تو عجو اور زمزم نے گوبی کاری ہیں تو اس کو ذرا باہر کولتے ہیں تاکہ یہ باہر آ جائیں اور ہم اپنے کبوتروں کو پانی اور باجرہ وغیرہ ڈال دیں تو ان کو باہر چھوڑ گیا یہ باہر آ گئی جی اور اس شاپر میں سوڑی سیروتی ہے تو یہ ذرا اندر لے جاتے ہیں اور اپنے کبوتروں کو ڈالتے ہیں جو شابس جو شابس نکلا شابس منکوب جاؤ باہر جو شابس جاؤ نا تو اس والی روٹی کو ڈالتے ہیں اپنے کبوتروں کو تاکہ ان کا بھی پیٹ بڑھ گئے اور باجرہ بھی چھک کرتے ہیں کہ ان کی لئے باجرہ ہی کھینے کی جی تو فرنس تو روٹی ڈال دی ہیں اپنے کبوتروں کو اور یہ دیکھو مادی آئی ہے اور تو روٹی کھا رہی ہیں اور نربی یہاں پر رہے ہیں تو دونے ساتھ میں کھا رہی ہیں اور باجرہ بھی پڑا ہی ان دونوں کو تو باجرہ میرے خیال میں رہنے دیتے ہیں باجرہ یا ان کو بر لیتے ہیں یار کیونکہ بڑا دن ہیں انسانوں کے بیشاروں کو بوس لگ جائیں اور پھر ہمیں بددعائیں دیں تو ان کو بر لیتے ہیں اور پھر ان کو رکھتے ہیں اچھے تو فرنس تو باجرہ ڈال لیے اپنے کبوتروں کو اور باری ہیں پانی ڈالنے کی تو پانی کا برطن میں نے خالی کر دیا ان کو اور یہاں پر رکھتے ہیں پانی نیچے سے لے کے آکے ہیں اور پھر پانی بھی ان کو رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں لگے ہی روٹی کھانے مسکتے ہیں کیونکہ روٹی توڑی گرم بھی ہوتی ہیں اور ان کا زیادہ بوک بھی ختم کر سکتے ہیں تو اس لیے کبھی کبھی ان کو روٹی ڈالتے ہیں اور ابھی بار یہ ہے اپنے یہ دیکھو جی یہ یہاں پر بجیز میں انڈے بھی ہیں اور یہاں ان کی بھی ان کی یہ حرکت ہے جو شابس شابس اسی طرح نہیں دے تو آپ کو خود دے تو ابھی باجرا اٹھاتی ہیں بول اٹھتی ہیں باجیز کا اور باجیز کو بھی باجرا چینج کرتے ہیں اور پانی کا بھی برتن اٹھاتی ہیں جی پانی بھی چینج کرتے ہیں جو جو شابس شابس تو فرنس تو بول اٹھا لیے ہیں جی باجرے کا اور باجرہ جاؤ شبس باہر نکلو شبس آپ کے ساتھ میری ناراض یہ آپ شرارتیں کرتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں ابھی باجرہ میں باجیس کو اچھا تو فرنس تو باجرہ ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھیں گی ہمارا بگڑو آیا ہے باجرہ کانے مسیح کے اور یہ رابی رہا ہے کیونکہ اس کو مسکی چھڑی ہے اور ببرشیر یہاں پر ہیں ہمارا اور بگڑو وہاں پر کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو میرا سال میں ان کا پیٹ بڑھ گیا ہے اس لئے وہ یہاں پر نینی آنا چاہتے ہیں تو ابھی پانی کی باری ہیں پانی کا بول اٹھایا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں بھی پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا منکول ہے منکول کیسے ہو بیٹا ماشاءاللہ تو بچیس ست کچھ ٹھیک ٹھیک ہے اور اپنے کبوتروں کو بھی باجرہ ڈال دیں اور پانی ان کو بھی ڈالتے ہیں اور اس کو بھی ڈالتے ہیں پانی لے کے آئے ہیں جی تو فنس تو پانی لے کے آئے ہیں اور اس کو ذرا پہلے ساف کرتے ہیں پانی سے اور پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں جی سارے بجیس کو پیاس لگی ہوئی ہیں اور ہمارے بابر شیر کو بھی پیاس لگی ہوئی ہیں تو پانی ان کو ڈالتے ہیں جی بسم اللہ کرتے ہیں پیچھے تو فنس تو ہمارے اگڑو اور بابر پانی کو آگئے ہیں پانی پینے اور یہ دیکھیں جی سارے بھی پانی پی رہا ہے اور یہ دیکھیں جی بجیس کے بھی پتہ چل گیا ہے کہ پانی آگئی ہے اور سب آ رہے ہیں جی پانی پینے کیلئے سب آ رہے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی تو فرنس تو بجیس کو باجرہ ڈال دیا ہے اور پانی بھی ڈال دی ہیں تو اس لوٹے میں پانی ہے اور ہمارے کبوتروں کو پانی ڈالتے ہیں بھی تو وہاں سے وہ چلو یہ لے جاتے ہیں اندر تو یہ لے جاتے ہیں اندر اور اپنے کبوتروں کو بھی پانی ڈالتے ہیں اس کو یہاں رکھوں جی اور یہاں سے پانی والا برتن اٹھاتے ہیں یہ ہے پانی والا برتن اس کو ذرا بند کریں کبوتر باہر نا بسم اللہ الرحمن بس اتنا کافی ہے جی تو یہ ہو گیا ٹھیک اور کبوتر کو سی ہلو آ جاؤ پانی پیو ٹھیک ہے اور باجرہ بھی رکھے ہوا ہے پانی بھی رکھی ہوں اور کچھ دنوں بعد انشاءاللہ میرا تو ارادہ آج کا ہی تھا لیکن خیر ایک دو دن چھوٹیں ان کو تاکہ گرمی صحیح سے شروع ہو جائیں تو پھر یہ پلاسٹک جو ہے یہ ہم اتار دیں گے یہاں سے تاکہ ان کو تازہ ہوا ملے کیونکہ یہاں پر بھی میلے جالی لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر لکڑیوں سے جالی بنائی ہیں تو یہ سارا ہٹا دیں گے اور ان کو پھر تازہ ہوا ملے گا تو ایک دو دن دیکھتے ہیں کہ بارش مارش نہ ہو جائے تو پھر ان کو ہٹاتے ہیں کیونکہ گرمی بس تقریباً شوری ہونے والی ہیں تو اس لئے موسم گرم ہیں تو اس لئے ان کو ہٹانا چاہیے باقی آجو 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 شاو اس لیتا تو یہاں پر بوسہ بھی پڑا ہوا ہے کافی زیادہ اور ہماری اجوہ آجو 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 ان کو لے آتے ہیں اندر تو فینز آج اور زمزم کو بھی اندر لے کے آئے ہیں اور ہمارا منقول بھی اندر ہیں ان کو ذرا باہر بیچتے ہیں چلو شابس آپ باہر نکل شابس شابس نکلو شابس کیونکہ ماشاءاللہ ان کا وجود بڑا ہے سائز بڑا ہے اور یہ پھر اڑ نہیں سکتا ہے تو اس لئے ان کو باہر نکال لیا ہیں یہ مروعی ہیں اندر اور باہر آ جاتی ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں گوبی بھی پڑی ہوئی ہیں بوسہ بھی پڑا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جسے یہ خور ختم کریں تو ہم ان کے لئے اور تازہ بوسہ بنائیں گے اور یہ کبوتر کو بھی پانی مل گیا ہے جی روٹی بھی ڈال دی ہیں اور باجرہ بھی ڈال دیا ہے اور رجو اور زمزم کو بھی گوبی ڈال دی ہیں اور بوسہ رات پڑا ہوا تھا زمزم آ جو پانی کی اچھاں یہ کی رائے گی تو ان کو لے جاتے ہیں باہر اور دروازہ ان کے پیسے بن کرتے ہیں اور اپنے بجیس کو بھی میں نے باجرہ بھی ڈال دیا ہے روٹی بھی ڈال دیا ہے اور پانی بھی رگی ہے اور ماشاءاللہ بجیس سارے خوش ہیں اگر کے ساتھ دکشت میں مصروف ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی خوش رکھے حق تو حق تو ابھی آپ کو ذکن کر لیتا ہے تو سلطان ہمارا بہت نہ خوش ہے آجو سلطان پانی پیو سلطان آجو 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 نا چلو خیر فی بات نہیں سلطان ویسی بھی اپنے مرضی کا مالک ہے اور یہ دیکھو منقول آگئے ہیں فانی چا تو باقی سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے جی اور ہمارا یہ جبھی تک نہیں بنائیں اس پر کام نے سٹاپ کی ہوئے کچھ وجہ سے تو انشاءاللہ کام شروع کریں گے گیج بن جائیں تو پھر سارا اندر کے جیزے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے تو جی تو فرنس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینلر ارشاد سلیش نائنٹی ون کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ان سے پیار کریں محبت کریں اور پانچ وقت کی نماز کی پابند بھی کریں یہ کامیابی کاراز ہے ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ